اتر پردیش جناو میں جات ووٹوں کو ساتھنے کے لیے کیندری اگرہ منتری امد شاہ نے بدھوار کو دیش کی رازدھانی دلی میں بیجے پی سانسد پرویش ورما کے گھر پر دھائی سو سے زیادہ جات نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی سوطروں کے مطابق اس بیٹھک میں ایک طرف تو جات نیتاؤں نے امد شاہ کے سامنے دو پرموخ مانگے رکھی تو دوسری طرف امد شاہ نے اکھلیش یادیو کی سماجوادی پارٹی کے ساتھ گھر بندھن میں چناو لڑ رہی جینت چودری کی آرلڈی کو اشاروں میں ہی بیجے پی گھر بندھن میں شامل ہونے کا آفر دے دیا ہے سوطروں کے مطابق بیٹھک میں جات نیتاؤں نے امد شاہ کے سامنے دو پرموخ مانگے رکھی ہیں جس میں پہلی مانگ یہ تھی کہ گنے کا پیمنٹ چودہ دن میں کیا جائے اور دوسری یہ کی جاتو کو آرکشن دیا جائے اس پر امد شاہ نے کہا ہے کہ جاتو سے ان کا وشیش جڑاو ہے اور ان کی مانگے ان کے دل میں ہیں چناو کے بعد وہ ان پر کام کریں گے اس بیٹھک میں خاش یہ رہا کہ امد شاہ نے آر ایل ڈی کے جائے اند چودہی کو گھڑ بندھن کا آفر دے دیا ہے گرہ منتری امد شاہ نے بیچھک میں کہا ہے کہ چودہی چرن سنگھ کی ہم عزت کرتے ہیں اور ان کی وراثت کے لیے ہم نے پہلے بھی دروازے کھول رکھے تھے یدی آگے بھی وہ چاہیں گے تو ان سے بات چیت کے لیے دروازے کھولے رہیں گے بی جے پی کے آفر پر جائے اند چودہی نے بھی پرتکریاں دی ہے انہوں نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ نیوتا موچھے نہیں ان پلس سات سو کسان پرواروں کو دو جن کے گھر آپ نے اجار دیے ہیں بتا دے بیٹھک کے بعد پرویش ورما نے کہا ہے کہ خلے مند سے بات ہوئی سماج کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جیند چودری غلط راستے پر چلے گئے ہیں ہم ان سے بات کریں گے چناف کے بعد وہ واپس آتے ہیں کہ نہیں یہ انہیں تائے کرنا ہے آپ کو ہماری رپورٹ کیسی لگی ہمیں کومنٹ باکس میں لکھئے باقی اور خبروں کے لیے جڑے رہیے ایس پی این نیوز کے ساتھ